اب ایک پتی اور پتنی ہوتے ہیں اب پتنی گروبتی ہوتی ہے اس کے بعد پتی اس کا کھار لگتا تھا لیکن وہ اب جیسے ہی کہیں باہر جاتا تھا تو پھر اب وہ اس سے یہ کہتا تھا کہ تم کم سے کم کام کیا اگر تم بہت زیادہ پریسان ہوتی ہو اس کے بعد وہ کھار لگتا تھا اب وہ اس سے کہتا ہے تم زیادہ سے زیادہ ریشٹ کیا کرو اس کے بعد اب اس کی پتنی اب وہ اپنی جو بہن ہوتی ہے اس کو بلاتی ہے اب وہ اس سے کہتا ہے کہ تم میری ریکھ دیکھ کے لیے یہاں پہ آ جاؤ اس کے بعد اس کی بہن آتی ہے اور اسی گھر میں رہتی ہے اب جو اس کے چیزیں ہیں اس کا بھی کھار لگتی تھی اور اپنی بہن کا بھی کھار لگتی تھی اب اس کا جو پتی ہوتا ہے اس میں اب ایک طرف اس کی گھر والی ہوتی ہے اور ایک طرف سالی ہوتی ہے لیکن اب سالی کے اب دیرے دیرے وہ اب ٹیم جال میں فس جاتا ہے اس کے بعد اب وہ اب ایک دوسرے سے بات چیت کر دیں اب بات چیت کرنے کے بعد اب ایک دوسرے سے پیار کر بیٹھتے ہیں اب جو اس کی پتنی ہوتی ہے وہ ان چیزوں شنجان ہوتی ہے اس کے بعد اب وہ ایک گلتی کر دیتا ہے اور اس کی گلتی کی سزا اب اس پورے پریوار کو ملتی ہے تو آج کی کہانی تو نمشکارہ داب سریکال میرے ویسرما حاجریوں کو قرآن کی کہانی کو لے کے لیے کہ ناز کی قرآن کی کہانی اتر پردیس کا ایک جلہ ہے بدائیوں اب اسی بدائیوں میں پتنی رہتے تھے اب پتی اور پتنی بید خوشتے اب جیسے جیسے ان کا وقت بھی اتراتا ہے بیسے سب وہ ٹھیک چلاتا تھا سب نورمل تھا اب جو اس کی پتنی ہوتی ہے وہ پریگنینٹ ہوتی ہے اب وہ گرفتی ہوتی ہے اس کے بعد اب اس کی دیکھ بھال لگتا تھا اور اس کو یہ کہتا تھا کہ جہتا سے زیادہ تم ریشٹ کیا کرو تم زیادہ کام کرتی ہو ہار جاتی ہے تھک جاتی ہے اس کے بعد اس کا پتی اس کی مدد پی کیا کرتا تھا اس کے بعد اب وہ گھر سے باہر جاتا تھا جو بھی کام ہوتا تھا گھر کے کام بھی کرنے پڑتے تھے اور اب کام بھی بھی جایا کرتا تھا اب وہ سیرشت کرنے ہی کہتا ہے اس کے بعد اب وہ کہتا ہے کہ کوئی نہ کوئی ہم رکھ لیتے ہیں جو تمہاری دیکھوال کر آگے اس کے بعد وہ اس کے مند میں خیال آتا ہے کیوں نہ میں اپنی بیان کو بلالو وہ اچھے سے خیال رکھے گی اس کے بعد اب اس کا پدی کہتا ہے ٹھیک ہے اس کو بلالو اب ان کے بیچ مادشیت ہوتی ہے اور جو اس کی سالی ہوتی ہے اس کو بلانے کا فیصلہ کر لیتے ہیں اس کے بعد اس کی بہن وہاں پہ بات کرتی ہے لیکن جیسے ہی خون پہ بات کرتی ہے اب وہ بھی راضی ہو جاتے ہیں اور جو اس کی ماں ہوتی ہے وہ کہتی ہے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں میں اس کو یہاں سے بھیج دیتی ہوں اور تمہارا خیال لکھے گی اور جو بھی کام ہوگا بکھو بھی کر دے گی اس کے بعد اب وہ اپنی بہن کو اپنے گھر بلا لیتی ہے اس کے بعد وہ بھی خوص ہوتی ہے کہ کچھ دن بہن کی سیوہ کرتی ہوں اور جو جی جاتے ہیں اس کا بھی جو بھی کام ہوگا بکھو بھی کروں گی اس کے بعد اس گھر میں آ جاتی ہے لیکن جیسے جیسے وقت بیت رہا تھا اسی حساب سے اپنی بہن کا خیال لگتی تھی اور اب زیادہ سے زیادہ کام اب وہ اس کی بہن کرتی ہے اور اس کو جو گروبتی ہوتی ہے اس کی بہن اس کو زیادہ سے زیادہ وہ ریشت دیتی ہے اور اس کے سارے کام کرتی ہے اب جو جی جاتے ہیں وہ تو اس کی سالحی کے طرف اب اس کی عصی مجاک جلتے ہیں اور پھر اب جب بھی کوئی بھر کر سے بہر جاتا تھا تو پھر اپنی سالحی کے لیےевой اس نے کچھ کھانے کے لیے لکھاتا تھا اس کے بعد اب جیسے جیسے وقت بیت رہا تھا اسی حساب سے اب ایک دوسرے سے عصی مجاک کرتے رہتے ہیں اس کے بعد جو گھومنے کے لیے ب congratulate ہے اور بار جانے کے بعد اُن کے بیچ اب prem بننے لگتا ہے ایک دوسرے سےی پیار کر بیٹھتے ہیں اس کے بعد جیسے جیسے وقت اب بیٹھ رہا تھا اسی حساب سے ان کے بیچ اور ساری سمجھ بننے لگتے ہیں لیکن اب جو اس کی بہن ہوتی ہے یا اس کی پتنی ہوتی ہے وہ ان چیزوں سے انجان ہوتی ہے کہ جو میری بہن جو میں نے جس کام کے لیے بلائی ہے اب اس کام کے علاوہ بھی وہ اپنے جیچا کے ساتھ رنگ رلیاں مناتی ہے اور اس کے اب کہیں نا کہیں اس کے ساتھ سمجھ بناتی ہے اس کو اس چیز کا پتا نہیں ہوتا اس کے بعد اب کچھ مہینے بیٹھتے ہیں اب جیسے ہی کچھ مہینے بیٹھتے ہیں اب جو اس کی سالی ہوتی ہے وہ ایک دن اپنے جیچا کو یہ کہتی ہے کہ میں گربتی ہوں اس کے بعد اب جیسے ہی وہ گربتی والی بات اپنے جیچا کو بتاتی ہے اب وہ پریسان ہو جاتا ہے کھر کرو تو کیا کرو اس کے بعد اب اس کے حس فاقتہ ہو جاتے تب اس کو پتا چلتا ہے کہ میں پانچ مہینے کی گربتی ہوں اس کے بعد اب وہ سوچنے مجبور ہو جاتا ہے کہ پانچ مہینے کی گرفتی اکھیر میں کیا کر سکتا ہوں اس کے بعد وہ اگر اپنی پتنی کو بتائے تو بھی کہیں کہیں فس جائے گا اور اگر اس کی سسرال والوں کو پتا چل جائے گا تو بھی کہیں کہیں اس کی ناک پڑے جائے گی اس کے بعد وہ جو سالی ہوتی ہے اس کا گرفت بات کرا دیتا ہے اس کے بعد گرفت بات کرانے کے بعد اب جیسے ہی وہ سالی ہوتی وہ اپنے گھر چلی جاتی ہے اب اس کی جو پتنی ہوتی ہے اس کو بھی پتہ چل جاتا ہے اس کو پتہ چلنے کے بعد اس کو وہاں سے اس کے ساتھ بھی گر سے نکالنے کے بعد وہ کہتا ہے کہ جب تک تمہاری بہن کو یہاں پہ نہیں لے کیا ہوگی تب تک میں تم کو بھی نہیں رکھوں گا اس کے بعد ایک طرف گروالی ہوتی ہے اور ایک طرف سالی ہوتی ہے وہ دونوں کو رکھنے چاہتا تھا اس کے بعد جو اس کی پتنی ہوتی ہے وہ بیشولی کوتوالی چھتر میں اس کا گھر ہوتا ہے وہاں پہ اپنی ماں کے پاس لی جاتی ہے اس کے بعد اس کی ماں کو ساری باتیں بتاتی ہے اس کی ماں اب ساری بات جان کر کے اب پھر تھانے میں جاتی ہے اور تھانے میں جانے کے بعد اپنے دمات کے خلاف ایک تحریر دیتی ہے اور تحریر میں یہ سب بتاتی ہے کہ اب جو میرے دمات ہے اب وہاں پہ میری لڑکی تھی اس لڑکی کا اب وہ گربتی ہو جاتی ہے اس کے بعد اب وہ چھوٹی جو اس کی بہن ہوتے ہیں اس کو بلا لیتے ہیں کہ دیکھ وال کرنے کے لیے اور کام کرنے کے لیے اس کے بعد یہ لڑکی چلی جاتی ہے یہ جانے کے بعد اب اس کے جو جی جاتے ہیں وہ اس لڑکی کو پریم جال میں فسا لیتے ہیں اس کے بعد اب جیسے ہی پریم جال میں فساتے ہیں اس کے ساتھ وہ اب ساری ایک سمد بناتے ہیں لیکن ساری ایک سمد بناتے ہیں اب یہ بھی گربتی ہو جاتی ہے اس کے بعد اب یہ گربتی ہونے کے بعد پھر جیسے ہی اس کو پتا پتلتا ہے اب یہ اس کو بتاتی ہے بتانے کے بعد اس کا گرب پات کراتا ہے اور گرب پات کرانے کے بعد پھر یہ جیسے ہی ابھی آتی ہے تو اس کی جو بڑی بہن ہوتی ہے اس کو پتا چل جاتا ہے اور پتا چلنے کے بعد اب وہاں پہ ان کی اپس میں کواہ سنائی ہوتی ہے اب اس لڑکی کو بھی گھر سے بھار نکال دیتا ہے یہ کہتا ہے کہ تمہاری چھوٹی بہن جب تک نہیں آئے گی اب وہ بھی اسی گھر میں رہے گی اور یہ ہماری ساتھ ہی رہے گی اس کے بعد اب یہ معاملہ جیسے ہی پولیس میں جاتا ہے اب پولیس اس معاملے کی باری کیسے جانچ کرے گی اور جانچ کرنے کے بعد ہی بتا چلوائے گا آخر پورا معاملہ کیا ہے کیا صحیح ہے اور کیا نہیں لیکن جس طرح سے اب اس کی پتنی کو اب وہ گرب پتی ہوتی ہے اور اس کے بعد اس کی سالی کو اب اس کی کام کے لیے بلائے اس کی مدد کے لیے بلائے اور اس کو ریشت دینے کے لیے بلائے اس کے بعد اب ایک طرف گرب پتی اس کی پدنی ہوتی ہے لیکن دوسری طرف اب اپنی سالی کو بھی قربتی کر دیتا ہے اور وہ بھی پانچ مہینے گی اس کے بعد اس کی اب وہ سن کر آتا ہے لیکن جو بھی ہوا غلط ہوا یہ کہانی سنانے کا مطلب کسی کا دل دکھانا نہیں یہ کسی کی باہنوں کو ٹھےس پلتانا نہیں یہ کہانی سنانے کا مطلب آپ سترک رہے ہیں ساودان رہے ہیں تو کیسے لگی آج کہانی کومنٹ شکس میں جورو بتا دیں ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سسکرائی کر دیں بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر ویڈیو کو نوٹ ملتا رہے ہیں جائے ہیں جب آرکھ